میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا جملہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ خشکی میں اور سمندر میں یعنی پوری دنیا میں فساد پھیلا ہے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے یعنی جب کبھی کوئی عالمگیر پریشانی لاحق ہوتی ہے یا فساد پھیلتا ہے تو وہ درحقیقت خود انسانوں کے اپنی لفظیں کمائی سے ہوتا ہے یعنی اپنے جیسے اپنے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور اور آگے یہ بھی فرمایا کہ لیوزیقهم بعض ما عاملو تاکہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا کچھ مزہ ان کو دنیا میں چکھاتے ہیں یعنی جو اعمال خراب کیے ہوئے ہیں ان کا مکمل مزہ تو نہیں چکھا سکتے ہم اس دنیا میں نہیں چکھاتے یعنی جس عذاب کے وہ مستعق ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا عذاب تو ان کے اوپر نازل نہیں کیا جاتا لیکن کچھ کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے اس میں ہدایت ہی دی گئی ہے کہ جب کبھی معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہو اور لوگ اس فساد کی وجہ سے پریشان ہوں تو عام آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے کسی عمل خرابی کسی عمل کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب کبھی کوئی خرابی سامنے آتی ہے تو ہم اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں فلا نے یہ کر دیا لہذا فلا نے یہ کر دیا اس کی وجہ سے ہم یہ مصیبت مبتلا ہو گئے لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ خود میرے اپنی حیات میری اپنی زندگی میں اور زندگی کے معاملات میں میری طرف سے کوئی خرابی ہوئی ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک بتانے نہیں ہے عذاب نازل کر دیا ہو یا پریشانی پھیلا دی ہو اس کی طرف کبھی خیال نہیں جاتا جب اصلاح کی بات آتی ہے تو دہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھئی یہ لوگ خراب ہو گئے ہیں اور ان کی حالات بگڑ گئے ہیں لہذا ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں ہی کی فکر میں ببتلا ہو آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا خود میں نے کچھ کیا یا خود میری کسی وجہ سے میرے کسی عمل کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے پورے معاشرے کو سزا مل رہی ہو اور وہ یہ جو کچھ انتشار پھیلا ہوا ہے وہ میرے کسی بدعوالی کی وجہ سے